موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ تحقیق شیئر کرنی ہے جس کا تعلق ہے ہندوستان میں موجود قوموں سے اور ہندوستان میں موجود زبانوں سے ماہرین کی ٹیم نے وادی سندھ کی تحزیب پر جب تحقیق کی جس میں ہڑپا کی تحقیق ہے مہین جداروں کی تحقیق ہے جو آج پاکستان میں موجود ہیں اور بھارت میں راکی گھڑی کے راکوں تک پھیلی ہوئی اس تحزیب کے مختلف حصوں کی تحقیق ہے اسی تحقیق کے زمن میں ایک دھانچہ دریافت ہوا ڈیا نے ٹیس سے پتا چلا کہ یہ کوئی ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ سے ٹوئنٹی ایٹ ہنڈرڈ ایئرز قبل مسیح بیسی کا زمانے کا دھانچہ ہے اور یہ ایک عورت کا دھانچہ ہے اس کی کان کی ہڈی سے ڈیا نے لیا گیا اور اس ڈیا نے سے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جب اس ڈیا نے کا ترکمنستان اور ایران سے حاصل کردہ گیارہ دوسرے نمونے سے تقابل کیا گیا کمپیریزن کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وادی سندھ کی تہذیب والے کہیں نہیں گئے بلکہ برے سغیر کے جدید باسی اسی تہذیب کے باشندوں کی نسل سے البتہ ان میں بعد میں سینٹرل ایشیا وستی ایشیا کی چرہگاہوں سے آنے والوں کے ڈیا نے کی آمیزش ہوئی ہے تو گویا اس سے ایک بات تو سامنے آئی کہ یہاں پہ بسنے والی کچھ قومیں کہیں نہیں گئیں لیکن یہ بات سراسر غلط ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں آیا بلکہ یہیں سے لوگ سارے یورپ میں پھیلے ہیں جو آج کل ایک پروپیگنڈے کے ثروبات پھیلائی جاتی ہے آئیے اس کے اوپر کچھ اور روشنی ڈالتے ہیں ماہرین نے برے سغیر کے ایک سو چالیس مختلف نسلی گروہوں کے ڈیا نے کی جانچ کی تو ان میں سینٹرل ایشیا یعنی وستی ایشیا کا خاصہ حصہ پایا گیا خاص طور پر برہمنوں میں اس کی مقدار زیادہ ہے برہمن ہندووں کی اونچی ذات ہے جو مذہب کے رکھ والے ہیں اور روایتی طور پر سانسکرٹ زبان بولتے ہیں یہ بات آپ کے لئے شاید بڑی حیران کن ہو یا ان لوگوں کے لئے جو مختلف مقامات پر اس بات سے انحراف کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں کہ برہمن ہندوستان ہی کے باسی لوگ ہیں حالانکہ سائنس اس کے برعکس بولتی ہے برہمنوں کے اندر وستی ایشیای ڈی ای کی بڑی مقدار موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں ہند یورپی زبانیں جو ہیں وہ اسی وستی ایشیا سے آئیں تھی اور لنگویسٹک کے ماہرین جو ہیں ماہرین لسانیات ان کے مطابق شمالی ہندوستان کی زبانوں اور وستی ایشیا کی چراغاہوں میں آج کل بولے جانے والی زبانوں میں خاصی مماثرت پائی جاتی ہیں ماہرین کے مطابق اسی علاقے کے باسی پانچ ہزار سال قبل مغرب میں یورپ کی طرف گئے تو ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہندوستان آئے یہی لوگ اپنی زبانیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے جو رفتہ رفتہ پھیلتی رہیں اور یہاں کی بعض زبانوں پر غالب آگئے جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اردو ہندی پنجابی اور بنگالی جیسی آریائی زبانیں بولنے والوں کے اندر وادی اسندھ کے ڈی ای نے کے علاوہ سنٹرل ایشیا ڈی ای نے کے آثار پائے جاتے ہیں جبکہ اس کے برعکس بھارت کے جنوبی علاقوں میں استعمال ہونے والی زبانیں تامل ترگو ملیالم وغیرہ بولنے والوں کے اندر سنٹرل ایشیا ڈی ای نے کے بہت کم اجزہ موجود ہیں بہت سے لوگوں کو جب پہلی بار بتا جلتا ہے کہ اردو اور انگریزی زبانیں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بظاہر یہ بالکل مختلف زبانیں ایک ہی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جس سے انڈو یورپین کا حصہ مانا جاتا ہے اور اسی خاندان میں فارسی بھی ہے سانسکریٹ بھی ہے پنجابی پشتو سندھی بنگالی جرمن فرانسیسی لاتینی یونانی روسی اور چار سو کے قریب دیگر زبانیں دنیا میں کل ملا کر ڈھائی عرب سے زیادہ لوگ اس خاندان کی زبانیں بولتے ہیں ماہرین لسانیات کا خیال ہے کہ شروع میں ایک ہی زبان تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں کی صورت اختیار کر گئی اب سوال یہ ہے کہ آئر لینڈ سے لے کر بنگلہ دیش تک اور کیلیفورنیا سے لے کر سائی بیریہ تک یہ زبانیں کیسے پھیلیں تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے قدیم دھانچوں سے ڈی ای نی حاصل کر کے ان کا آپس پہ کمپیریزن یعنی تقابل کیا گیا ہے جس سے چند حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں اپنی نویت کی اس سب سے بڑی تحقیق کی رپورٹ جب سائنسی جریدے مثلا سائنس میں شائع ہوئی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانچ ہزار سال قبل یعنی کی کانسی کے زمانے میں وستی ایشیا اس علاقے کو سٹیپ بھی کہا جاتا ہے اسی خانہ ودوش قبائل دنیا کے مختلف قطعوں میں بڑھنا اور پھیلنا شروع ہے اور مغرب میں یورپ کی طرف بڑھے تو مشرق میں جنوبی ایشیا یہ لوگ جہاں جہاں گئے اپنے ساتھ اپنی کلچر بھی لے گئے زبانیں بھی لے گئے اور اپنے بہت ساری چیزیں لے گئے تو سائنس دانوں نے یہاں پر مائیگریشن کو سمجھنے کے لیے مختلف دھانچوں کے ڈین اے کے انیلیسس کیے اور اس سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں جس کا لبے لباب یہ ہے اور ان کی زبانیں کچھ تو ختم ہو گئیں اور کچھ بڑچی ہیں تو وہ صرف ساؤتھ میں موجود ہیں اور وہاں پر مکسنگ ہوئی لے لیکن بہت کم مکسنگ ہوئی ہے جبکہ نورتھ میں موجود اکثر لوگ اور ان کی زبانیں ڈین اے ٹیس کے مطابق یہی بتاتی ہیں کہ یہ یہاں کے باسی نہیں تھے یہ یورپ سینٹرل ایشیا وغیرہ کے علاقوں سے آئے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ساف ہو جاتا ہے جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم یہی کے ہیں اور یہی سے آئے ہیں اور تم تلوار کی زور پر مسلمان ہوئے تو اب تلوار کی زور پر اس ملک پر قبضہ کرنے والے چاہے چند ہزار سال پہلے کیا ہو وہ لوگ جو صوفیاء کی محنت سے مسلمان ہوئے ان پر آروپ لگاتے ہیں شرم نہیں آتی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں